بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو میں ترکی میں بارڈر کے حوالے سے بنا رہا ہوں جو کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بارڈر یہاں پر ترکی نے کھول دی ہیں تو کافی لوگ مجھے کالز کرتے ہیں انکوائرز آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک شورٹ سی ویڈیو بنا دوں جو میں یہاں پر جو مجھے انفرمیشن ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کچھ یہاں پر سولجر مارے گئے جو سیریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بارڈرنگ سائٹس ہیں جتنی بھی تو یہاں کرت لوگ جو رہتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو پرولمز کیلیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو سٹاپ کرنے کے لیے جو جنگ شروع کی تھی تو اس میں یہ ان کے جو بندے مارے گئے تو انہوں نے جب ترکی کے اندر اس وقت جو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کافی لوگ سیرین آئے ہوں ہیں تقریبا ان کا کہنا ہے کہ تقریبا 35 لاکھ سیرین یہاں پر موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ترکی کے کسی بھی سیٹی میں جائیں تو آپ کو ایک بڑی تعداد میں وہاں پر سیرین لوگ ملیں گے اور اس کے علاوہ اراکی لوگ ہیں وہ یہ بارڈرنگ کنٹریز ہیں تو اراکی ایرانی افغانستان کے لوگ تو کافی تعداد میں یہاں پر تو انہوں نے وہ اس اگریسیف ہو کے تو ان لوگوں نے اور ناراض ہو کے تو انہوں نے ایک بارڈر جو ہے وہ اوپن کر دیا یورپ کی طرف کہ تاکہ یہ لوگ یہاں سے موو کریں اور اس سے یہ ہوا کہ کافی لوگ جو ہے نا یہاں سے تقریبا دس ہزار یہ بتایا جاتے ہیں فگر لیکن اس کا ایکشوال جو ہے وہ پتہ نہیں ہے اکثر لوگ جو ہے وہ گریس کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ دس ہزار تقریبا لوگ وہاں پر ابھی تک آج تک پہنچ چکے ہیں تو اس میں انہوں نے اس سائٹ سے تو بارڈر کول دیا لیکن گریس والوں نے اپنے ٹروپ یہاں پہ بھیج دیا اور اس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے آگے سے ان کو وہاں پہ سٹاپ کیا وہاں پہ شیلنگ ہویا ربی ہوئی تو اس سے کچھ لوگ متاثر ہویا تو اس سے یہ ہے کہ مطلب یہ ایک اس وقتی یہ سیجویشن ہے کہ لوگ کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہاں سے ہم وہاں پہ بارڈر پہ چلے جائیں گے اور فوری دور پہ ہم یورپ انٹر ہو جائیں گے جیسا کہ پچھلے کچھ عرصہ میں ہوا تھا پہلے تو اس میں دونوں کلٹریز اگری تھے انہوں نے اس سائیڈ سے کھولے ادھر سے انہوں نے کھولے تو وہ لوگ آرام سے نکل گیا لیکن اس طفح ایسا نہیں ہے ابھی جو بارڈر ہیں وہ ایک طرف سے کھل ہوا ہے اگری سائیڈ سے بند ہیں تو کچھ لوگ بارڈر کے گریب جو سیلنگ ہے وہاں پہ بیٹھ ہوا ہے اور اس طرف سے انہوں نے کنٹرول کی ہوئے اور ہاں کچھ لوگ جو آپ کو بتائیں موکشن آس لوگ ہوتے ہیں تو وہ جیسے ترکی میں پہلے سے لوگ جو ہے نا وہ مختلف بارڈ کے تھو اٹلی میں انٹر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو شائع مل گئی ان لوگوں کو رستہ مل گیا تو انہوں نے مجھے پتا چلا ہے کہ تقریباً سات سے دس بارڈ جو ہے نا وہ اٹلی کے مختلف سائلوں پہ اترے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ تقریباً پانچ سو تک پانچ سو یا کچھ اس سے اوپر نیچے کچھ لوگ وہاں پہ مختلف سائل پہ وہاں پہ اترے ہیں تو جن کو انہوں نے وہاں پہ کچھ کیمس میں رکھا ہے اس کے علاوہ جو لوگ بارڈرز پہ خود سے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور ان کے لئے اتنا ایزیلی وہ وہاں پہ یورپ میں انٹر ہونا اتنا آسان نہیں ہے تو میں تھوڑا سا اپنے لوگوں کلیر کر دوں کیونکہ زیادہ تر ابھی تک ہمارے لوگوں کا نام تو سامنے نہیں آئے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ یہ سیلین لوگ ہیں اراکی ہیں یا افغانستان کے لوگ ہیں تو بظاہر ہمارے لوگوں کا نام نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے لوگ وہاں پہ بشمار ہمارے جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں انٹیری پنجاب سے تو وہ لوگ بھی موف کرنے کی چکروں میں ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہنچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ویسے بھی بارڈر جو ہے ایک طرف سے کھلا دوسری طرف سے بھی بند ہے اور دوسرا کوشش کرنے کے اس طریقے سے مات جائیں تو یہ انفرمیشن دی آج تک کیلئے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں کوشش کرنے میں ویڈیوز بنا دوں تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ